بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے یہ تمام ہم آپ کو اس امپورٹن ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر ویچول اسسٹنٹ کی اہمیت دن بہ دن کیوں بڑھتی جا رہی ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ویچول اسسٹنٹ اس کو وی اے بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ لیٹس اے امریکہ میں ایک کمپنی ہے اور وہ ایک ایسا اسسٹنٹ ہائر کرنا چاہ رہی ہے کہ جو اس کے ایڈمنسٹریٹیو سوشل میڈیا یا اور بھی اس طرح کے کسٹمر ہینڈلنگ اس طرح کے کام کر سکے لیکن اگر وہ ادھر ہائر کرتی ہے امریکہ میں تو اس کو بہت مہنگا پڑتا ہے امپلائی اور وہ فل ٹائم ادھر اس کو رکھنا پڑے گا لیکن وہ کمپنی کہتی ہے کہ مجھے ایک ایسا اسسٹنٹ چاہیے جو ویچولی کام کر سکے جو آن لائن گھر بیٹھ کر کام کر سکے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کام کر سکے یعنی کہ اس کمپنی کے کام وہ ویچولی آن لائن بیٹھ کر وہ کر سکے اس کو کہتے ہیں ریموٹ ایمپلائی یعنی کہ کمپنی کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے کاسٹ افیکٹیو ایمپلائی ڈھونڈتی ہے کہ جو اس کو کاسٹ کم پڑے مثال کے طور پر اگر وہ فل ٹائم ہائر کرتی ہے امریکہ میں تو اس کو لیٹ سے پانچ ہزار ڈالر منتلی دینے پڑتے ہیں کمپنی فل ٹائم ہائر نہیں کر پاتی وہ ریموٹ ایمپلائی ڈھونڈتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر وہ اس کمپنی کا کام کر س تاسک ہے اس کے کسٹمر ہینلنگ تاسک ہے جو جو وہ آسائن کرے گی جو اس کو ضرورت ہے جس مقصد کے لیے اور وہ پارٹ ٹائم کے لیے وہ ڈھونڈے گی تو لیٹ سے ایزیوم کیجئے اگر وہ امریکہ میں ہائر کرتی ہے اس شخص کو ایک ایمپلائی کو جو کہ فل ٹائم میں ہائر کرتی ہے اس کو لیٹ سے فائف تھاؤزن ڈالر پر منت دینے پڑتے ہیں لیکن اگر وہ یہی ریموٹ ایمپلائی یہی ویرچول اسسٹنٹ جو کہ ویرچولی اس کو اس کمپنی کو اس اسسٹ کرے اونلائن گھر بیٹھ کر اسسٹ کرے تو اس کو ہو سکتا ہے ایک ہزار ڈالر اس کو دینے پڑے تو اس طرح وہ کمپنی چار ہزار ڈالر سیف کر لیتی ہے اب دیکھیں اس کے ٹاسک کیا ہوتے ہیں کس طرح کی ٹاسک ہو سکتے ہیں نمبر ایک ایڈمنیسٹریٹیو ٹاسک اب ایڈمنیسٹریٹیو ٹاسک میں کیا ہے ایک کمپنی ہے اس کو چاہیے کہ اس کی ایمیل ہینڈلنگ اس کی ایمیلز کو بہت زیادہ تعداد میں وینڈرز کی ایمیلز ہوت اس کو ریسپونڈ کرنا اس کے بعد ٹریولنگ لیٹسے اس کے جو ایگزیکٹیوز ہیں بہت زیادہ تعداد میں ٹریول کرتے ہیں اس کے علاوہ ملک کے اندر تو ان کے ٹریولنگ کو مینیج کرنا ان کا روزٹر بنانا اس کے علاوہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا ان کی ٹک ٹوک کو کنفرم کرنا اور پھر ریلیونٹ لوگوں کو انفارم کرنا ایک ایزی کمیونیکیشن مینیجر کے طور پر وہ ایزی رول ادا کرے گا اس کے علاوہ اگر وہ کمپنی اس کو بہ کی تو اس کو ہینڈلنگ کے لیے ایک بندہ وہ ہائر کرتی ہے تو وہ یہ ویچول اسسٹنٹ کو یہی ٹاسک دے گی کہ آپ نے ہماری بحاف پر آپ ہمارے ایمپلوئی ہیں اور آپ نے یہ کالز کو اٹینڈ کرنا ہے اور سمری کی فارم میں پھر آپ نے ہماری آگے لوگوں کو دے دینا ہے اس کے علاوہ بزنس کی میٹنگز کو ارینج کرنا ان کو مینیج کرنا اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو انفارم کرنا تھروں ای میلز تھروں ورڈس ایپ جو بھی پروسیجر میکنیزم وہ کمپنی بنائے گی ویچول اسسٹنٹ کی دوسری جوب ریسپونسیبیلیٹی کیا ہو سکتی ہے وہ ہے بوک کیپنگ کہ مثال کی طور پر ایک کمپنی امریکہ میں ہے انگلینڈ میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے اس کو اپنے لیے ویچول اسسٹنٹ چاہیے جو کہ اس کے بحاف پر اس کی بوک کیپنگ کر سکے بوک کیپنگ سے مراد ہے اس کے تمام اکاؤنٹنگ کر سکے اس کے اکاؤنٹس کو مینٹین کر سکے اس کے تمام ایکسپینسز ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں ان کے ایکسپینسز ان انکم کچھ بھی آپ کہہ لیجئے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہو کہ ان کو ایک بندہ رکھنے کے لیے ان کو ہو سکتا ہے تین چار ہزار ڈالر دینے پڑے منتلی لیکن وہ اس سے آؤٹسورس کرتے ہیں اور اس کو ویچولی اپنے اسسٹنٹ کو ہائر کرتے ہیں اور پھر اس سے وہ اپنے بوک کیپنگ مینٹین کرواتے ہیں بوک کیپنگ میانویل تو یقینا نہیں ہوگی یہ بلکل کمپیوٹرائز ہوگی بہت سارے اکاؤنٹنگ سوفٹیئرز ہیں مثال کے طور پر جو زیادہ چل جاتے ہیں وہ پیشتری ہے اور کوک بوکس ہے یہ بلکل آن لائن بوک کیپنگ ان کی کی جا سکتی ہے وہ در مونیٹر کیا جا سکتا ہے اور یہ آٹومیٹک جب آپ اینٹریز ڈالتے ہیں تو یہ آٹومیٹک آپ کو پروفیٹ این لاؤس اور بیلنس شیٹ آپ کو بنا دیتے ہیں ٹرائل بیلنس بنا دیتے ہیں ہر چیز اور ڈیفرنٹ ویو سے یہ ریپورٹس بنا دیتے ہیں یہ سستا سا سوفٹیئر ہوتے ہیں پیشتری اور کوک بوکس جو ہے وہ امریکہ میں بہت یوز ہوتی ہے اسی طرح سے پیشتری جو ہے وہ زیادہ میڈلیس میں مینفیکشنگ جو انڈسٹری ہے وہ یوز کرتی ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ اگر آپ کو ہائر کیا جاتا ہے ایسے بک کی پر آپ ادھر ان کی ڈیٹا اینٹری کریں گے اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز ان کی فیڈ کریں گے تو ادھر جو آنر ہے یا ان کا جو ہیڈ ہے مینیجر ہے فینانس ہیڈ ہے وہ آٹومیٹکلی آن لائن ساری آپ کی ٹرانزیکشنز دیکھ رہا ہوگا اور اس کو آٹومیٹکلی ان سوفٹیئر میں پروفٹین لاؤس بیلنس شیٹ اور تمام قسم کی ریپورٹس ان کو مل رہی ہوں گی let's say month wise weekly week wise ریپورٹس اور بھی جس طرح کی آپ ریپورٹ چاہیں گے وہ آپ کو مل سکیں گے تو آپ کو as a bookkeeper hire کیا جا سکتا ہے as a virtual assistant کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو as a bookkeeper آپ مینج کریں مینٹین کریں تو اس کے بعد آ جاتا ہے customer handling customer handling سے مراج یہ ہے کہ company کے بیعا پر آپ نے customers کی complaints کو دیکھنا ہے ان کو rectify کرنا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور ان کو convince کرنا ہے اور اس کے بعد ایک report compile کر کے آپ نے آگے forward کر دی رہی ہے to the concern اس company manager کو یا جو بھی اس کا ایک authorized اس کی body ہے اس کے بعد job آ جاتی ہے data entry کی یہ بلکل simple ہوتی ہے اس کے لیے کوئی experience required نہیں ہوتا اور یہ صرف data enter کرنا ہوتا ہے اس کے لیے صرف computer proficiency چاہیے کہ آپ typing کر سکیں یا آپ کو computer کے بارے basic no ہو تو آپ کو invices بھی دی جا سکتی ہیں بہت زیادہ تعداد میں billing دی جا سکتی ہے کہ آپ اس میں سے آپ نے خاص data آپ نے اس میں سے sort out کرنا ہے collect کرنا ہے اور اس کو پھر اس کی report compile کر کے آپ نے اس company کو email کر دینی ہے اس کے بعد ایک اور job ہے social media production کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس company کے بیہا پر let's say وہ company کہتی ہے کہ facebook پر بہت زیادہ تعداد میں inquiries ہیں instagram پر ہے یا کہیں اور platform پر اس کا آپ کو password دیا جائے گا یا آپ کو as a manager بنایا جائے گا آپ کو authority دی جائے گی اور اس کے بعد آپ نے ان کی inquiries کو reply کرنا ہے اور ایک data compile کرنا ہے یا یہ sales کی job بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان کو convince کرنا ہے اور sales کو mature کرنا ہے اور اس کے علاوہ social media facebook پر یا کوئی بھی posting کرنی ہوگی آپ کو یہ clerical administrative type کی چھوٹی jobs ہوتی ہیں obviously اس کے rate اور sales بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے content management کی job content سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے daily آپ کو topics دیے جائیں گے ایک list دے دی جائے گی اس پہ آپ نے articles لکھنے ہیں تو یقیناً یہ کیا ہوگا کہ اس brand کی awareness کے لیے ہوگا customers کو attract کرنے کے لیے ہوگا کہ آپ نے جب article لکھیں گے تو ان کی website rank ہوگی لوگ اس کو پڑھیں گے اور ان کی sales ہوگی اس کے علاوہ ایک اور بڑی famous job ہوتی ہے virtual assistant کی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو as a research analyst hire کیا جاتا ہے یہ کسی بھی type کا research analyst ہو سکتا ہے business کا ہو سکتا ہے یا کسی اور field کا مثال کے طور پر companies کو اپنی policies بنانے کے لیے data چاہیے ہوتا ہے وہ پھر آپ کو as a research r&d میں آپ کو رکھتے ہیں research and development کی job میں رکھتے ہیں کہ آپ نے ایک specific area پر research کر کے ہمیں دینی ہے کہ پوری دنیا میں practices کیا ہیں for example ایک policy بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی امریکہ میں policy کیا ہے Canada میں کیا ہے UK میں کیا ہے 4-5 let's say countries کو لیا جائے گا ان کی policies کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کو analyze کر کے آپ اس کی report پیش کریں گے آگے یہ یقیناً اس کے لیے آپ کی skill بھی زیادہ چاہیے ہوگی آپ کی qualification بھی زیادہ چاہیے ہوگی اور obviously اس کے لیے salary بھی آپ کو زیادہ ملے گی تو آپ کو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ کچھ jobs ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس طرح سے اور بہت ساری jobs ہیں as desired by the company as desired by the organization کہ وہ کس طرح وہ آپ سے کام لینا چاہ رہی ہیں اور salary آپ کی skill آپ کی کام آپ کے hard working کی وجہ کی base پر ہوگی اور آپ کے experience کی base پر ہوگی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ visual assistant کی jobs کی sales کیا ہوگی جو کہ main یہ core area ہے obviously اگر آپ job کرتے ہیں time اپنا invest کرتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو آپ expect کریں گے کہ اس کی کوئی handsome salary ہو تاکہ آپ کو کوئی اور job نہ کرنے پڑے salary اس کی پر آر کے حساب سے 7 to 60 ڈالر یہ ایک standard ہے weekly آپ کو 300 ڈالر سے 2500 ڈالر تک companies دیتی ہیں اس کے علاوہ پر month 1200 ڈالر سے لے کر 10,000 ڈالر تک بھی ملتے ہیں اور yearly سالانہ 15,000 سے لے کر 130,000 ڈالر تک دیے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ اتنی attractive jobs ہیں کہ اگر آپ صرف part time اسی کو چار پانچ گھنٹے دے لیں تو یقیناً پاکستان ایک underdeveloped country ہے ڈالر میں آپ کو payment آئیں گی تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ jobs کہاں سے ملے گی آپ کو یہ social media platform جس طرح upwork ہے fiverr ہے hello reshi ہے task rabbit ہے یہ کچھ website سائن سے جا کے آپ کو search کیجئے ادھر virtual assistant تو آپ کو بہت ساری jobs مل جائیں آپ apply کیجئے اور یقیناً ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ اتنی hot jobs ہے کہ پوری دنیا digital ہو چکی ہے لوگ اس کو outsource کرتے ہیں اپنے employees نہیں رکھتے چیزوں کو online رکھتے ہیں اور online employees hire کرتے ہیں تو اگر آپ بھی interested ہیں آپ بھی ان کو search کیجئے اور apply کیجئے اور یقیناً آپ ڈالر کمائیے اور پاکستان کی خدمت کی آخر پر ہم آپ کو یہ announcement بتانا چاہ رہے ہیں کہ راکیزار online نے virtual assistant کا course شروع کیا ہے اگر آپ اس میں interested ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کیجئے seats limited ہیں تو آپ ابھی apply کیجئے تاکہ آپ timely course کو کر سکے اور آپ کمانے کی طرف جا سکے اگلی ویڈیو ترک اپنا بہت سا خیال لکھئے گا thank you very much stay always blessed allah hafiz